موسیقی امرجنسی دپارٹمنٹ میں اور پھر میں ویسٹ سرجیکل دپارٹمنٹ میں ریجسٹرار اور پھر سینئر ریجسٹرار رہا اور میں نے نائنٹین ایٹی ایٹ تک نو سال میں ہسپتال میں کام کیا جس میں ہم مختلف ایکسیڈنٹ کے مریض ان کو بھی دیرتے تھے کوئی الیکٹیو سرجیکل کیسی جس طرح پیٹ کے آپریشن ہیں چھاتی کے آپریشن ہیں گلر یا تھائر ایٹ کے آپریشن ہیں وہ بھی ہم کرتے رہی ہیں نائنٹین ایٹی ایٹ میں میں برطانیہ چلا گیا جہاں پہ میں نے فیلوشپ کا ایکزیم دیا اور فیلوشپ کا ایکزیم دینے کے بعد میں وہاں پر برطانیہ کے تین اسپتالوں میں دپارٹمنٹ آف سرجری میں کام کرتا رہا اور وہاں سات سال میں نے کام کیا جس میں میں نے مختلف ایڈوانس سرجیکل ٹیکنیک سیکھی اور یہ ٹیکنیک زیادہ تر کیمرہ سرجری کی تھی جس کو ہم لیپروسکوپک سرجری کہتے ہیں جن سپیشیلٹی میں میں نے کام کیا ان میں کولوریکٹل جس میں بڑی آنٹ اور پکھانے کی نالی کے آپریشن تھے اپرجی ہے جس میں خوراک کی نالی اور میدے کے آپریشن تھے پھر ہپیٹو بلیری سرجری جس میں جگر پتہ اور لب لبے کے آپریشن تھے ان کو میں وہاں پر شروع میں تو میں اسسٹ کہا رہا بعد میں کچھ کمپونینٹ اس کا کچھ سیگمنٹ جو تھا وہ میں خود کرتا تھا اور برطانیہ میں پھر میں نے فیلوشپ کرنے کے بعد میں واپس پاکستان آ گیا اور پاکستان آنے پر میں میری دوبارہ اپوائنٹمنٹ ہوئی میں اسپطال لاہور میں اور کنگ اڈر میڈیکل کالیج میں اسسٹن پروفیسر کے طور پر میں نے اسسٹن پروفیسر کوئی پانچ سال کام کرنے کے بعد پھر تین سال اسوسیٹ پروفیسر رہا پھر میں دو ہزار چھے میں پروفیسر اپوائنٹ ہو گیا سرویسیز انسیچیوٹ اور میڈیکل سائنسیز میں جہاں میں میڈیکل سٹوڈنٹس کو پڑھاتا رہا انڈر گریجوئٹس کو ٹریننگ بھی کی ان کی پوسٹ گریجوئٹ ٹریننگ کے لیے میں رسپونسیبل تھا پھر میں میہا اسپطال میں کینگ اڈر میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر سجی رہا وہاں پہ مجھے میری ایڈیشنل ڈیوٹیز جو تھیں وہ ایس پروجیکٹ ڈیریکٹر دیپارٹ تھیں جو کہ سرجیکل ٹاور تھری ایٹی فائی بیڈڈ ایک انڈیپینڈنٹ سرجیکل بلوک جو کہ زیر تعمیر ہے وہ تقریبا پایا تکمیل پہ پہنچ چکا ہے اور اسی دوران میں نے اپنا سرجیکل پریکٹس اسٹیبلشت کی جس میں تین اسپطال ہیں ایک بہریہ اورچرڈ انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اور ایک بہریہ مولنوال بیگم اختر اکسانہ میموریل رسپطال ہے اور صبح کے ٹائم میں چیارٹی کلینک بھی کرتا ہوں جس میں یونائٹیڈ کرسچن ہاسپٹل گل برگ شامل ہے اگر میں بریف آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے اپریشن ہے جو کہ میں خود کرتا ہوں اس میں پیٹ کے ایک کیمرے سے اپریشن جو ہے اس میں اپینڈکس ہے پتے میں اگر پتریاں ہو جائیں اس کا اپریشن ہے ہرنیہ کا اپریشن ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم نے کبھی جگر کا کوئی پیس لینا ہو بائپسی کے لیے یا کسی کینسر کے مرض کو ہم نے دیکھنا ہو کیمرے سے تو وہ دیکھا جاتا ہے دوسرے اپریشنوں میں شامل ہیں جو کہ پکھانا اور مکد جو کی نالی جو ہے اس کے بھی اپریشن کرتا ہوں بڑی آت کے اپریشن بھی ہوتے ہیں اور پیٹ کے بھی اپریشن کیے جاتے ہیں کیمرہ سرجری جو ہے وہ ایک جدید اپریشن کی ٹکنالوجی ہے جس میں کہ مریض کو دوسرے دن ہم گھر بھیج دیتے ہیں اور بہت بڑے ایک چیرے سے مریض جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور اس پہ کسی قسم کے کوئی سٹیچز بھی نہیں لگتے اور خون کی بھی ضرورت نہیں پڑتی آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہو تو بہت ضروری ہے کہ آپ آن لائن مرہم سے جو ہیلت سرویس آویلیبل ہے ان سے آپ رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو ہمارے تک بہت سانی ٹائم لے کے اپوائنٹمنٹ کا شیڈول ہمارا پوچھ کے آپ کو بائفاظت آپ کے علاج کے لیے ہماری طرف بھیج دیں گے آپ آپ انگیشوں سے آپ رابطہ کے رائے واقعی رائعانی مات ناعت بنید